بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی تعلیمات تو اس قدر زیادہ پھیلے بھی ہیں کہ اگر انسان مشتہد یا مرجع بھی بن جاتا ہے تب بھی اس کا علم اس منزل کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اسلام کا سارا علم حاصل کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پر کتنا دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کتنا کم سے کم دین کا علم حاصل کریں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو عادہ کر سکیں تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جو افراد مختلف شعبہ میں کام کرتے ہیں ان کو اپنے شعبے کے ادوار سے دیکھنا پڑے گا ایک تو بالکل بنیادی بات ہے کہ روز مرہ زندگی میں پیشانے والے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے مثلا انسان نماز پڑتا ہے تو نماز کے مسائل معلوم ہونا چاہیے غضو کرتا ہے غصل کرتا ہے تو غضو غصل کے مسائل اسے معلوم ہونا چاہیے یہ جو روز مرہ زندگی میں پیشانے والے جتنے مسائل ہیں کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا اور ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ انسان کے لئے لازمی ہے اب آئیے اس سے ذرا ہٹ کے مختلف شعبوں میں اور مختلف پیشوں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی وکیل ہوتا ہے کوئی طالب علم ہوتا ہے کوئی ٹیچر ہوتا ہے کوئی دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے کوئی تجارت کرنے والے ہیں کوئی ذراعت کرنے والے ہیں یہ مختلف شعبوں میں جو کام کرنے والے افراد ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے شعبے کا بھی کم سے کم علم حاصل کریں یعنی ڈاکٹر حضرات ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مریضوں کو کیسے دیکھیں اگر چیک اپ کرتے ہیں تو چیک اپ کرنے میں اسلام کا کیا اصول ہے اسلام نے کیا تعلیم دی ہے سلسلے میں کہ مریض اگر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر اسے کیسے چیک کرے چنانچہ ڈاکٹر کے شعبے سے متعلقہ جتنے مسائل ہوں گے وہ ڈاکٹر کو سیکھنا ضروری ہوں گے اگر وکیل ہے تو وکیل کے شعبے سے جتنے متعلقہ مسائل ہوں گے وہ وکیل کو سیکھنا ضروری ہوں گے اگر کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر سے متعلقہ جتنے مسائل ہوں گے وہ مسائل اس کے لئے سیکھنا ضروری ہوں گے چنانچہ جس شعبے سے بھی میں وابستہ ہوں مجھے اُس شعبے کا علم کم سے کم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اسلام نے کیا ہدایات دی ہے مثلا ایک مثال میں پیش کروں ٹیچر ہے مثلا اگر وہ بچوں کو پڑھاتا ہے تو بچوں کو پڑھاتے وقت اگر بچے نے سبق یاد نہیں کیا یا ہومورگ نہیں کیا ہے تو پھر کیا رویہ ہونا چاہیے ٹیچر کا بچوں کے داتے یاد رکھئے کہ اگر بچے نے ہومورگ نہیں کیا ہے اور ایک دن نہیں اسے بار بار ہومورگ دیا گیا اور بار بار وہ ہومورگ کر کے نہیں آیا یا جو لیسن اس کو دیا گیا تھا وہ لیسن اس نے یاد نہیں کیا اور بار بار اس نے ایسا نہیں اس نے یاد نہیں کیا اور غصے میں آ کر فرض کیجئے کہ تیچر نے بچے کو تھپڑ مار دیا تھپڑ مارنے کی وجہ سے بچے کا رخصار صرف ہو گیا تو ایسی صورت میں اب رخصار صرف ہونے کی جو دیت ہوتی ہے وہ تیچر کو دینا پڑے گی لہذا اگر مسائل یاد نہیں کیے یا مسائل تیچر نے نہیں سیکھے تو وہ یہ غلطی کر سکتا ہے اور بچہ فقط ایک نہیں ہوتا مگر کلاس میں تیس میں تیس چاریز بچے اگر ہیں اور اگر اس نے بیس سال تک پڑھایا اور بیس سال تک اگر فرض کرتے ہیں ہم نے ہزار بچوں کو اس نے تھپڑ مار دیا تو ہزار بچوں کی دیت اس کے دنیا آ جائی گی چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جو جس کا شعبہ ہے وہ شعبے سے متعلقہ وہ مسائل کو ضرور سیکھے راکٹر حضراتیں سوئی لگانے کا آپریشن کا اور دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں ان حضرات ان سے متعلقہ وہ مسائل کو سیکھے اور اسی طرح سے دوسرے شعبوں سے وابستہ جو افراد ملازمت کر رہے ہیں وہ ملازمت کے مسائل سیکھیں تو ایک تو ہوتا ہے روز مرہ زندگی کے مسائل جس میں مثلا میں اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں اپنی طہارت اور نجاست کا خیال لکھ رہا ہوں اور دوسری باتوں کا خیال لکھ رہا ہوں وہ مسائل مجھے سیکھنا ضروری ہے کم سے کم اتنے مسائل ضرور سیکھنا پڑھیں گے اور اس کے بعد جس شعبے سے میں وابستہ ہوں ان شعبوں سے متعلقہ مسائل مجھے آنے چاہیے تاکہ میری روز مرہ زندگی میں اگر وہ کہیں درمیان میں مسائل پیش آ جاتے ہیں تو اس کا حل اس کا جواب مجھے معلوم ہو اللہم صل على محمد و آل محمد